بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایتوی نیوز میں خوش عام دیت کہتے ہیں سرائی کی دھرتی کی عظیم روحانی شخصیت صوفی بزرگ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا ایک سو پچیسوہ عرص مبارک کال سے شروع ہوگا افتائی تقریبات سے پہلے کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور لوگوں سے اس عرص کے حوالے آپ کی گفتگو سناتے ہیں میں وہاں موجود ہوں انشاءاللہ تعالی عرص کی تین روزہ تقریبات آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایتوی نیوز دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں میں موجود ہوں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی دربار پر جہاں کال سے عرص کی تقریبات باقیدہ شروع ہوگی آج ہم نے یہاں کا ماحول دیکھا اور لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہاں آ کر ان کو کیا ملتا ہے تو سب لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ اولیاء کرام اور صوفیہ کرام کی گھرتی پہ جا کر ان کی مزارات پہ جا کر ہمیں سکون ملتا ہے بہت شکریہ آگے ہم اگلے عرص کی جو تقریبات ہیں وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے یہ جو عرص ہوتا ہے میرے دارہ جو بڑے صدار حجید دربار مزخان صاحب ہیں وہ حضرت بیت ہیں حضور فرید پارک کے یہ بدرگوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے ہم ہر سارے یہاں آتے ہیں لنگر چلاتے ہیں لوگوں کو یہ خدمت کرتے ہیں بدرگوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو آج تک قائم ہے یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ بھی دو سو سال پرانی ہے ہمارے بدرگوں نے مرمت تو ہوتی رہی ہے اس کی لیکن یہ اپنی حالت میں کھڑی ہوئی ہے یہ ہمارا بھائی ہیں میرے سلدار نائم خان یہ بھائی ہیں سلدار سلطان خان یہ بچے ہیں ساری قوم ہم سائے ادھار آتے ہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں کی جو مقامی انتظامیاں ہے جو یا پولیس جوٹی دیتی ہے وہ سب لوگ یہاں آ کے لنگر خانہ تو بیسہ ختم ہو گیا ہے جو پہلے یہاں چڑھ رہا تھا اب یہی لنگر خانہ ہے جو یہاں کی عوام کو علاقے کے دوستوں کو پروائیٹ کیا جاتا ہے یہاں بکھانا دن طبابی بنتا ہے چام کو بھی سارا دن لنگر یعنی پکتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے رکتا نہیں ہے تین چار دن ہم یہاں آ کے رہتے ہیں اس ختم ہوتا ہے تو اس کی پھل جاتا ہے صوفیہ کا پیغرام ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ والے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے بھی مرشے تھے ہمارے بڑے جو تھے وہ خاجہ صاحب کے غلام تھے مرید تھے ہم بزرگوں سے چلے آتے ہیں مرید ہیں اس در کے قدمت کرتے ہیں لنگر کی محبت کا پیغام ہے دیر ہے چل رہا ہے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے خاجہ صاحب کا یہ لنگر خانہ بھی چلتا رہے گا محبت کا پیغام بھی چلتا رہے گا اللہ والوں کا فرمان بھی ہے بزرگوں کا صوفیہ کرام کا طریقہ محبت کا پیغام صدر صاحب اپنا ہے اپنانا چاہیے محبت کا درس ہے محبت کو موت نہیں ہے ملک کے حالات ویسے بھی ٹھیک نہیں ہیں ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ محبت کا پیغام پہلا ہیں محبت پہلا ہیں الحمدلہ بیٹھ کے کوئی طفح کے رائے پیدا کریں تاکہ عوام کا بھلا ہو سکے بسم اللہ بلکل سے ہم دیراندو بزرگیں کلے کے رویت ہے آپ نے چلتی ہم دی ہے سارے دوست بھیرا مہمان رادرے وے اولوار پارک لہند سندگ لہم دیا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفیہ کرام نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے امن کا درس دیا ہے جس پہ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں بدنا کہیں بھیم برم دا تو ہی صاحب لاج شرم دا زور فرید کو تیلے دم دا اللہ لگی آمین لاج پر ناظرین عرش کی تین روزہ تقریبات میں محفل سما محفل موسیقی اور دیگر کھیل تماشے بھی دکھائے جائیں گے جبکہ ملک بھر سے سیاسی سماجی شکسیات کی شرکت ہوگی اور ملک اور بیرون ملک سے مریدین بھی بڑی تعداد میں شرکت کریں گے موسیقی 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 موسیقی